ہائی واتس اپ گئیز اگر آپ یوٹیوبر بننا چاہتے ہو اور آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا نہیں آتی ہے تو اگر آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کو سیکھنا چاہتے ہو تو آپ میری یہ والی ویڈیو لاس تک لازمی سے واج کرنا ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو بہت زیادہ لانگ ہونے ماری ہے لیکن آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا سیکھ جاؤ گے وہ بھی سٹیپ بائی سٹیپ وہ بھی اپنے موبائل فون اور کائن ماسٹر اپلیکیشن کے اندر ویڈیو کے دوران ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کائن ماسٹر کے نیو ویڈیو کو کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ٹیپ میں ہم کائن ماسٹر اپلیکیشن کو اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کو میں کائن ماسٹر اپلیکیشن کا جو ایم او ڈی ورین ہے ٹھیک ہے نا جو نیو ورین ہے وہ میں آپ کو دوں گا جو میرے پاس پکسائٹ ہے وہ میں آپ کو دوں گا لیکن وہ آپ کو کس طرح سے ملے گا آپ نے ویڈیو کو پورا واج کرنے ویڈیو کے اندر دری میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس جو کائن ماسٹر کا لنک وہ کدھر ہوگا آپ کو والا کائن ماسٹر کیسے مل سکتا ہے ویڈیو کو آپ نے بغیر سکیپ کے لاز تک واج کرنے ٹھیک ہے نا اور لاس تک واج کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ صرف اسی ویڈیو کے اندر ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی اسی ویڈیو کے اندر آپ کائن ماسٹر کو چلانا سیکھ جاؤ گے ٹھیک ہے نا صرف اسی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ادھر ہم نے اوپن کر لیا ادھر مختلف طرح کے آپ کو دکھائی دیرہے ہیں کائن ماسٹر کا آگے جو انٹرفیس اوپن ہوئا ہے ٹھیک ہے نا ادھر مائی پروڈیکٹ جو ویڈیو آپ بناتے جائیں گے ٹھیک ہے نا وہ ادھر سیو ہوتی جائیں گے ٹھیک ہے نا یعنی کہ وہ ادھر موجود رہیں گے یہ میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہوں یہ اتنے زیادہ تو یہ ایٹومیٹکلی ادھر موجود ہیں تو اس کے بعد ادھر ایک آپشن ٹیپس ٹھیک ہے نا اگر یہ دیکھنا چاہ رہے ہو آپ ٹھیک ہے نا سیٹنگ سیٹنگ بھی آپ کرنا چاہ رہے ہو لیکن سیٹنگ کے ساتھ آپ نے نہیں چھڑنا ایسے سٹور ہے اگر فالو والا آپشن ہے ان کو آپ فالو کر سکتے ریکمینڈڈ دوسری ایپس کو بھی آپ ہی یوز کر سکتے ٹھیک ہے نا لیکن ہم کریئٹ نیو پہ ٹیپ کریں گے کریئٹی طرح آپ کو مطلب طرح کے آپشن دکھائی دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا ریشو ہے نیو پروجیکٹ آپ کس طرح سے کون سی ریشو میں ویڈیو بنانا چاہتی ہو اگر آپ یوٹیوب کے لیے ویڈیو بنانا چاہتے ہو تو سکسٹین ریشو نائن بیسٹ ہے وہ یہی رکھیں گے اور اس کے بعد ریلز اگر بنانا چاہتے ہو ٹک ٹاک ویڈیوز بنانا چاہتے ہو یا پھر سٹوری بنانا چاہتے ہو تو آپ نے نائن ریشو سکسٹین رکھنا ہے ٹھیک ہے نا یہ والی ہم رکھیں گے اس کے بعد اگر آپ سکوئر میں گیمنگ آپ کو کر رہے ہو ٹھیک ہے نا لائف سٹرین کر رہے ہو تو اس کے لیے آپ نے کیا کام کرنا ہے جو گیمنگ کے لیے ہم کرتے ہیں یا پھر وائس آگر کرتے ہیں اوپر تو اس کے لیے آپ وان ریشو وان رکھو گے اگر دوسری اور ریشو جو آپ کو اچھی لگتی ہو فوٹو ڈسپلی موڈ اگر آپ فوٹو یہی والا پہلے والا یہی والا رہے گا ٹھیک ہے نا اس کے بعد آپ کسی اور کے ساتھ چھیڑنے کے کوئی ضرور نہیں اس کے بعد ہم ٹیپ کریں گے کس پہ نیکس پہ نیکس پہ ہم نے ٹیپ کیا ادھر آپ کو مختلف طرح کے اپنے فونز کے فوڈر دکھائی دینے ٹھیک ہے نا آپ کا سارا آپ یہاں سے جو مرضی ویڈیو جو مرضی فوٹو آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تو آپ یہاں سے ایڈ کر سکتی ویڈی ریشو ہم نے سلیکٹ کر لیا تھا تو آپ یہاں سے کہ اگر ہم تو دوسری جو ایمجز ہیں یا آپ یہ بھی ایڈ کر سکتی بیک گراؤنڈ میں رکھنا چاہتی ان میں سے کوئی تو آپ اپنے مرضی سی یہ بھی رکھ سکتی لیکن ہم یہاں سے میں ایک ویڈیو اپنی سلیکٹ کرتا ہوں کوئی رینڈم لی میں ایک ویڈیو لے لیتا ہوں ادھر میں نے پہلے بھی ایڈیٹنگ کی ہو یہ اس ویڈیو تو میں اس میں سے ایک ویڈیو کو ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے نا میں یہ والی ویڈیو ایڈ کرتا ہوں میں نے ایک ایڈ کر لیا رینڈم لی پھر اس کے بعد آپ نے کیا کام کرنے اگر آپ اور ایڈ کرنا چاہ رہے اس کے ساتھ کلپ تو اس کے ساتھ آپ پہلے ویڈیو ریکارڈ کرو گے پھر اس کو ایڈ کرو لیکن میں نے کوئی سی بھی ویڈیو ایک ایڈ کر دی ہے ٹھیک ہے نا اب ہم نے کیا کام کرنا ہے اس ویڈیو کو ایڈیٹنگ کرنی ہے اس ویڈیو کی ٹھیک ہے نا اس میں مختلق طرح کے ٹولز کا ہم استعمال کریں گے ٹھیک ہے نا سب سے پہلے ہم نے کیا کام کرنا ہے ادھر ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اس پہ آپ نے ٹیپ کرنا ہے اس پہ جب آپ ٹیپ کرو گے جو آپ نے ویڈیو آپ کی ایڈیٹنگ والے مختلق طرح کے اپشنز شو ہوں گے ٹھیک ہے نا ادھر مختلق طرح کے اپشنز ایک سیزر والا اپشن ہے ٹھیک ہے نا ایک یہ والا اپشن ہے اس کو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو مجھے نام نہیں پتہ اور ایک یہ ساونڈ والا ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ ویڈیو کی ساونڈ کو کیا کرنا چاہتے آپ کرنا چاہتے تو بڑھانا چاہتے یہاں سے آپ کر سکتے لیکن سب سے پہلے ہم یہ والے ٹوز یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور ادھر ایک آپ آپ کو دکھائی دے رہے یہاں سے اس کو دوپلیکیٹ کرسکتے تو ہم یہاں سے اس کو سٹارٹ کرتے کہ آپ کس طرح سے یہاں سے ایڈیٹنگ کر سکتے سب سے دوپلیکیٹ کرو گے تو اسی کے اوپر ایک لیئر ایڈ ہو چاہی گی یہ اسی ویڈیو کی لیکن اگر آپ اس کو ڈلیٹ کرنا چاہ رہے تو یہاں سے آپ اس کو ڈلیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اگر کس طریقہ استعمال ہوتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو کس طریقہ استعمال ہوتا ہے آپ نے اس طرح سے آگے لے کے جانے اس ویڈیو کو یہاں سے ہم نے کیا کام کرنا ہے فائیف سیکنڈ کے تک جو ہماری ویڈیو چاہیئے ٹھیک ہے نا یا کیا کام کرنے کہ اس ویڈیو آپ اس سائیڈ کو ٹرم کرنا چاہیئے لیکن میں اس کو بیک کرتا ہوں ٹرم نہیں کرتا ہوں یہ میں جس آپ بتانے کے لئے پھر آپ آگے کر کے لئے جانے جانے ہو آپ تو آپ نے ساگی لے جانے اور یہاں سے سائیڈ کو آپ ٹرم کر سکتے ٹھیک ہے نا تو اس سائیڈ والی بھی ٹرم ہو چکی ہے پھر آپ نے اس کو سینٹر سے دو ٹکلے کرنا چاہ رہے تو آپ سپلیٹ ایڈ پلے جس جس جگہ سے پلے کرنا سٹارٹ کر جس جس جگہ پہ آپ لائن ہے فور سینٹر پہ کوئی اور چیز ایڈ کرنا چاہ رہے سال کے طور پہ اپنی کوئی فوٹو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ میں ایک فوٹو ایڈ کر کے چیک کرتے ہیں کہ یہ والی فوٹو یہ والی فوٹو یا پھر یہ والی فوٹو میں نے ایڈ کی ابھی اس طرح سے ٹھیک ہے یہ والی میں نے کوئی بھی فوٹو ایڈ کر دی ہے ٹھیک ہے میں نے اپنی سٹوری کیلئے بنائی تھی پوسٹ کیلئے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کم کرنا ہے اس پر دوبارہ سے ہم ٹیپ کرتے اب ہم اس دوسرے والے کو سمجھ دیں ٹھیک ہے اب آپ کا میڈیا اس پہ آپ ٹیپ کروگے اس پہ آپ ٹیپ کروگے ٹیپ کرنے کے ساتھ دو آپ سٹارٹ پوزیشن اور اینڈ پوزیشن سٹارٹ پوزیشن آپ نے دونوں اگلیاں رکھنی ہے اس اس طرح سے آپ نے اس کو ٹیپ کرتے جانا اس طرح سے جب آپ اس کو زوم آؤٹ کروگے نا یہ آپ کی ویڈیو سیٹ پہ آ جائے گی ٹھیک اگر آپ چاہتے ہو کہ سٹارٹ پوزیشن بھی جائے تو آپ اس کو اس اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ میں آپ بھی آپ کچھ لے کر دکھاتا ہوں یہ چیک کریں یہ اس اگر یہ ویڈیو سٹارٹنگ پہ بھی اسی طرح کی اور لاسٹ پہ بھی اسی طرح کی اگر آپ اس طرح سے کروگے تو یہ ویڈیو کسی موشن میں نہیں دے گی اس طرح سے ہو جائے اگر آپ اس ویڈیو کو مسائل کے طور پہ میں اس کو رہتا ہوں یہ سٹارٹنگ پوائنٹ میں رہتا ہوں یہ اور انڈ پوائنٹ کو میں یہ رہتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے تو آپ ویڈیو چلا کے چیک کریں یہ چیک کریں ایڈو میڈکلی ویڈیو میں ہماری انیمیشن ایڈ ہو جائے گی اس طرح سے آپ اس کو کر سکتے اب اس کے بعد ہم نے کیا کم کر دوبارہ سے اس پہ ٹیسرے والا آپ سانڈ پہ ہم نے ٹیب کی ادھر مختلف طرح کی سانڈ والے آپ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں آٹو والیم والا بھی دکھائی دے رہے ٹھیک ہے اگر آپ تیز زیادہ کرنا چاہ رہے تو آپ یہاں سے زیادہ کر سکتے لیکن آپ اس کے ساتھ نہیں چھوڑ تو زیادہ بہتر ہے اگر آپ اپنی جو ویڈیو کی سانڈ ہے اس کو زیادہ کرنا چاہ رہے ہو پہ ہم نے ٹیپ کہ ان انیمیشن کیمرہ فوکس نیو سپورٹ سٹیٹس ٹائم لین ان کریڈ اس طرح کے مختلف ترقی آپ کو فریمز دکھائی دیں ان 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 کو آن کرنے اور اس پہ آپ جب ٹیپ کرو گئے یہاں سے آپ اور گریفکس کو بھی ایڈ کر سکتے لیکن میں نے اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں زیادہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اگر آپ اور ایڈ کرنا چاہتے ہو یہاں سے ایڈ کر سکتے ہو اس کے بعد ہم نے کیا کم کرنا ہے اس پہ دوبارہ سے آگئے ہوں اگر آپ ہم نے اس کی سپیڈ کو جیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اپنے ویڈیو کی سپیڈ کو کم یا زیادہ کرنا چاہ رہے تو یہاں سے کر سکتے ہوگر آپ ویڈیو کی سپیڈ کو 0.5 رکھتی ہو تو یہ کم ہو جائے گی 0.121 رہتے ہو زیادہ کم ہو جائے گی تو آپ اس کی سپیڈ کو اگر کسی ویڈیو کی سٹلو مو بنا رہے ہو تو 0.5 تک رکھو گے تو یہ کافی ہے اگر آپ کی ویڈیو پہ آپ ویڈیو سور کرنا چاہ رہے ہو سب سے پہلے آپ نے ساؤنڈ اس کی آف کر دینی ہے پھر اس کے بعد آپ نے جو نیکسٹ کام کرنا ہے وہ کیے کام کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں سے اپنے ویڈیو کو تھوڑا فاسٹ کرنا چاہ رہے تو اس کو 1.5 پہ رکھو گے ٹھیک ہے نا اگر آپ اس کو 2 پہ رہتے ہو 3 پہ رہتے ہو یہاں سے بھی آپ اس کو یہاں سے ایڈیسٹ کر سکتے ہو یہ آپ کی سپیڈ ایٹومیٹکلی ہو جائے گی سیٹ ٹھیک ہے نا ویڈیو کی اس کے بعد دوبارہ سے ہم اس پہ ٹیپ کر دیں اگر آپ اس کو ریوارس الٹی سائیڈ پہ لے کے جانا چاہ رہے کہ اپنے ویڈیو کو یہاں سے آپ تھوڑی ریوارس الگ والا پروسس ہو گئے ویڈیو آپ کی ریوارس چلنا سٹارٹ ہو جائے گی لیکن یہ کام یوز ہوتا ہے اس کے بعد روٹیٹ میرنگ والا ایک اپشن ہے اگر آپ ویڈیو کو اس سائیڈ پہ فلپ کر سکتے ہو یہاں سے اس سائیڈ پہ فلپ کر سکتے ہو یہاں سے اس سائیڈ پہ فلپ کر سکتے ہو لیکن ہم دونوں میں سے کوئی بھی نے کرنا چاہ رہے تو یہاں سے ہم اس کو ادھری ایڈجز کریں اگر آپ اس کو روٹیٹ کرنا چاہ رہے اپنے ویڈیو کو یہاں سے روٹیٹ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہو گیا اور یہاں سے ہم نے اس کو اس کا تو آپ کو پتہ چل گیا اس کے بعد ایک کلر فلٹر والا آپشن کلر فلٹر والے اپشن پہ آپ جب ٹائپ کریں کہ سینئر سینری والی کسی ویڈیو پہ اگر آپ ٹائپ کرنا چاہ رہے تو یہاں سے آپ کو مختلف طرح کے فلٹرز مل جائیں گے ان فلٹرز پہ جب آپ ٹائپ کرو گے ان میں سے کوئی سے بھی ایک فلٹر میں مثلا یہ والا اپ اپلائی کرتا ہوں تو آپ یہاں سے اس کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہو اپنی مرضی کے کوئی سے بھی فلٹر کو آئیڈ کرنا چاہ رہے تو پلائی ٹوال پہ یہ مطلب ہے کہ سب پہ اگر آپ یہی فلٹر اپلائی کرنا چاہ رہے تو پلائی ٹوال کرو گے اس ساری لیئرز پہ یہ فلٹر اپلائی ہو جائے گا اس پر دوبارہ ہم اس پہ ٹائپ کرتے ہیں اجیسمنٹ پہ جاتے ہیں اور یہاں سے برائیٹنس والا آپشن ہے یہاں سے آپ اس کی برائیٹنس کو کام یا زیادہ کر سکتے ہو اگر آپ کی ویڈیو دوسری طرح کی کوئی ویڈیو کوئی کوکنگ چینل والی ویڈیو کسی دوسری کلر گریٹنگ آپ یہاں سے کر سکتے ہو بہترین قسم بہت زیادہ برائیٹنس ہے تو آپ اس کو کم کر دیں گے زیادہ کرنا چاہیے اس کو زیادہ کریں گے کنٹراس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہو آپ سیچوریشن کو بلہا سکتے ہو آپ وائبرنس کو بلہا دو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو کلر آپ کو چاہیے ہو ایٹومیٹکلی بڑھ جائے گا باقی فالتوں میں کلر کلر نہیں بڑھے گا تیمپریچر کو آپ یہاں سے بلہا سکتے ہو ہائی لائٹس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور شیڈوز کو آپ تھوڑا سا بلہا ہو گئے گرین گین کو بلہانا چاہ رہے تو یہاں سے گین بڑھ جائے گی کم کرنا چاہ رہے تو کم کر سکتے ہو ٹھیک ہے گیما لیپٹ ہیو ہیو کو آپ چینج کرنا چاہ رہے ڈیفرنٹ کلرز میں آپ لے کے جانا چاہ رہے ہو اپنے ویڈیوز کو تو یہاں سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہو تو ایزیلی یہ چینج ہو جائے گی آپ کے ویڈیو میں تو سب سے پہلے اگر آپ ویڈیو کے جس پارڈ میں کرنا چاہ رہے تو میں نے آپ کو سیزر والا بتا دیا کہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہو جس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کس طرح سے ان ٹولز کی استعمال کر سکتے ہو ویڈیو کو آپ نے لاست اقواج کرنے اور یہی والے سٹیپ آپ فالو کر کے اپنے ویڈیوز کی ڈیٹنگ کر سکتے ہو جس میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ سارے اے اے ایم ریڈیو بیس بوسٹر بیس ریڈیو سریس طرح کے آگے آپس آپ کو دکھائی دے رہے کام کام استعمال کرتے ہیں تو ان کو رہنے ہی دیتے ہیں کیونکہ یہ ساؤنڈ کا سسٹم ہوتا ہے کوئی وایس چینجر ہے وہاں سے آپ وایس چینج بھی کر سکتے ہو ایلین کی ساؤنڈ رکھنا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے یا دوسری حال میں بیٹھے ہو اس کی ساتھ جب کی بچہ ہے اس کی ساؤنڈ آپ رکھنا چاہ رہے ہیں یہاں سے آپ Rکھ سکتے ہو اس کے بعد ویڈیو ویڈیووو میں اس طرح سے ٹپ کرو اگر آپ کی ویڈیو کے جو کارنر کے کارنر پر یہ ایٹومیٹکلی بلیکس اپیکٹ پلائی ہو جائے گا اس کی نیٹ کا آپ کو پتہ ہوگا کیوں کہ جو لائٹوں پکساری بیسر ہیں ان کو لازم پتہ ہوگا اس کے بعد ایچ کو ایکسٹیک ٹاریو کر سکتے اس کو آگے پیچھے بھی کر سکتے اس آئیڈیو کو تو یہ آئیڈیو ایٹومیٹکلی ایکسٹریکٹ ہو چکی ہے لیکن ہمیں یہ آئیڈیو نہیں چاہیے تو ہم یہاں سے اس کو پلیٹ کر دیتے ہیں اس پہ آپ دوبارہ سے ٹیپ کریں گے اس کے بعد انفرمیشن والی یہاں سے آپ اس فائل کی جو آپ میں انفرمیشن لے سکتے ہیں اس کی کتنی ریزولیشن ہے دوسری تیسے فریم ریٹ کے دیوریشن کیا ہے یہ ساری آپ یہاں سے معلوم کر سکتے ہیں یہ والا ایک کام ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم نے جو مارا مین کام ہے وہ کیا چیز ہے اس کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے لیئر والا ایک آپشن دکھائی جائے ایک میڈیا والا دیکھ ریکارڈنگ والا ہے ایک آڈیو والا دکھائی جائے رہے اگر آپ کی ویڈیو پہ ریکارڈنگ کرنا چاہیے جس طرح کی وائس آور آپ میری سن دے ہو تو اس طرح کی وائس آور آگا آپ گر آپ سننا چاہتی ہو تو آپ ریکارڈنگ سٹارٹ ہو چاہیے مائک آپ اپنا پھر لگاؤ گے اس میں پلگ میں ٹھیک ہے نا سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے ریکارڈنگ کرتے گو سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو ریکارڈ کر لیے ریکارڈ کرنے کے بعد آپ نے ویڈیو کی اس طرح زگہ سے ساؤنڈ آف کر لیے اس کے اوپر آپ وائس آور کرنا چاہتے ہو ریکارڈنگ پہ آپ نے ٹیپ سٹارٹ ہو جائے گی ریکارڈنگ وائس آور آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ میڈیا والا اپشن ہے جس میڈیا والا اپشن کا مطلب اب ہم نے یہاں سے ٹکڑے گیا تو میڈیا پہ ہم جائیں گے یہاں سے پک자�ٹ پہ جاتے ہیں ہم کوئی سے بھی ایک فوٹو یا کوئی ویڈیو ہم ایڈ کر لیتے ہیں تو اب میں یہ فوٹو ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے نا آپ یہاں سے اس کو ایڈ کر سکتے ہو یہ پھر اس کو آپ نے بیک کر لینا یہاں سے میں نے اس کو ایڈ کر ل ہے تیک ہے یہ گھільت اس طرح سے آپ یہ اپس جو سوال کر سکتے ہو اب ہم نے ایک اور اپس اس پر کہا ہے کیمرا بالا اپس کہا ہے یہاں سے آپ کیمر جب کیوز ہو کر سکتے ہو کیو ریکارڈن کر سکتے Hudson ن یہاں پہ ایک اور اپشن آپ کو دکھائی دے گا لیئر والے اپشن پہ ہم سوٹ دیر کے بعد آتی ہیں لیکن اس سے پہلے آرڈیو والے اپشن آرڈیو والے اپشن پہ مختلف طرح کے اپشن آپ کو دکھائی دے رہے ہیں میوزک کے ساؤنڈ ریکارڈنگ آپ نے کی ہوا لی آ جائیں گی ٹھیک ہے اور دوسری اگر میوزک آپ لینا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے اپنا ڈیٹا کنیکشن آن کر کے لے سکتی ہو ساؤنگز پہ جائیں گے یہاں سے آپ ٹھیکی کنیکشن کا کاست مت آفد och litравля منٹ آ خی ambient iek بیٹ ہو سکتی ہو اگر آپ کن کر سکتی ہو noise بلک از اپنوں lastsکار مختلف طرح میں اسے ہbirds آپ سکتی آخوٹ آ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ سکتی ہوشنے use مگا ہے خیر یہاں سے موجود کر کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو distrable innovation اس پر ٹیپ کرو گے تو یہ ایڈک ہماری دوسری لیئر میں تبدیل ہو جائے گی جس طرح کی لیئر کا میں نے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے نا اور یہاں سے آپ اس کو ڈلیٹ بھی کر سکتے ہو اس طرح سے اور پھر دوبارہ سے اس پر ٹیپ کرو گے وائس چینج بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ اور تو کوئی خاص اپشن نہیں ہے جس کو آپ یوز کرنا سیکھو ٹھیک ہے نا تو یہاں سے میں اس کو ڈائیز تو اس کے بعد جو ٹولز ہیں ان کے بارے میں ہم ویڈیو کے پارٹ پارٹ ٹو میں سیکھیں گے تو ویڈیو کو پارٹ ٹو آپ نے لازمی سے واج کرنا ہے تھینکس پر واجنگ